ماں آدھی بھاوانی درگا کی رہش میں مندروں کی جانکاری تو ہم آپ تک پہنچاتے ہی رہتے ہیں لیکن آج ہم ایک بسیس پروت کی بات کر رہے ہیں جس کا سنبند اصور محسا سر سے ہے ماننیتا ہے کہ اسی جگہ پر ماں بھاوانی نے اس اصور کا ورد کیا تھا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں پر اس اصور کی کٹے ہوئے سر کی اپاسنا بھی ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ پروت کہاں ہے کیا ہے اس جگہ کا اتحاس اور آخر کیوں کرتے ہیں یہاں محسا سر کی پوجہ ہم جس پروت کا جکر کر رہے ہیں اس کے اوپر ماں بھاوانی کا ایک مندر بھی استث ہے اسے ستھ سرنگی دیوی کے نام سے جانتے ہیں بھگوت قرآن کے انسار ایک سو آٹھ سکتی پیٹھوں سے ساڑھے تین سکتی پیٹ مہاراشتر میں اس دیت ہے بتا دیں کہ آدھ سکتی شروفہ ستھ سرنگی دیوی کو ارد سکتی پیٹھ کے روپ میں پوجہ جاتا ہے یہ مندر مہاراشتر راج کی ناسک سے پیسٹھ کلومیٹر دور واری گاؤں میں اس دیت ہے مندر اٹھالیس سو فٹ اوچھی سبتھ سرنگی پروت پر بنا ہے سبتھ سرنگی مندر میں نوراتری کی دوران بیسیس اتسو آئیوجت کیا جاتا ہے اس دوران دیش کی کونے کونے سے بھکت جناتے ہیں اور دیوی ماں سے اپنی ارداس لگاتے ہیں یہاں نوراتری کا پروت اتینت ہی دھوم دھام سے منائی جاتا ہے مندر میں اس تھاپی دیوی چیتر نوراتری میں پریشن مدرہ میں دیکھتی ہیں تو آشونی نوراتری میں بہت ہی گمبھیر دکھائی دیتی ہیں سبتھ سرنگی پروت پر بسیس مندر تک پہنچنے کے لیے 432 سیڑھیاں شہنی پڑتی ہیں دیوی کا یہ مندر سبتھ پروتوں سے گھیرا ہوا ہے اسی لئے یہاں کی دیوی کو سبتھ سرنگی ارثات سات پروتوں کی دیوی کہا جاتا ہے یہاں پانی کے 108 کنڈ ہیں پروت پریشتید گوپہ میں تین دوار ہیں اور پرتیک دوار سے دیوی کی پرطما دیکھی جا سکتی ہے درگا سبتھ سرنگی دیوی کی عطبتی برمہ کے کمنڈل سے ہوئی تھی ان کی پوجہ مہاکالی مہالچمی اور مہاشرشتی کے روپ میں کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ دیوتاؤں کے آوہن پر ما شکتھ سرنگی نے اسی پروت کے اوپر مہیسا سر کو یدھ میں پرازت کر کے اس کا ورد کیا تھا بھگوات پوراڑ کے انسار مہیسا سر راچس کا وقت کرنے کے لیے سبھی دیوتاؤں نے مل کر اپنی اشتر سستر ستھ سرنگی دیوی کو دیئے تھے 18 ہاتھوں والی ستھ سرنگی دیوی نے ہر ہاتھ میں الگ الگ اشتر دھارڈ کیا ہے بھگوان سنکرنیوں نے ریسول بشنو نے چکر ورود نے سنکھ اگنی دیو نے داہ کاوتو وائیو نے دھنسپاٹ اندرنی پجر اور گھنٹا یم نے دنڈ دچ پرجاپتی نے فٹک مالا برحمدیوں نے کمنڈل سوری کی کرنے کال سوری پی دیوی نے تلوہ چیز ساگر ہار کنڈل اور کڑا بشو کرما بھگوان نے تیش پرشو اور کبش سمندر نے کمل ہار ہیمالیہ نے سنگھ واہن آدھی پردان کیے ہیں سب تسرنگی مندر کے شیڑیوں کی بائی طرف مہیسا سر کا ایک چھوٹا سا مندر بنا ہے یہ مندر مہیسا سر کے کٹیوی سر کی پوجا بھی ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ سستان پر دیوی نے مہیسا سر کا وط کرنے کے لیے ترشول سے پرہار کیا تھا اور ترشیون کو دیبی سکتی کے کارپ پہاڑ پر ایک چھیت بن گیا تھا وہ چھیت آج بھی موجود ہے